بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسید محمد نبتی کا رسولی کا وصلی اللہ المومنین والمومنیات والمسلمین والمسلمات آمین اسلام علیکم ناظرین اکرام حمدید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بہت اچھے گزریں ہوں گے آپ سب کو آج پندر بار روزہ بہت بہت مبارک اور اس وقت آپ جو ہے وہ روزے کی افتاری کیلئے چیزیں بنانے میں مصروف ہوں گے اور مرد حضرات جو ہیں وہ کاری کے لیے گھر آنے کے لیے تیار یہ کر رہے ہوں گے جہاں پھر وہ جو بزار سے کچھ اگر لانا ہوگا تو وہ لانے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ کو دکھاتے جائیں کہ اس وقت آج سب سے جو ہے موسم وہ باتلوں سے آسمان نٹا ہوا ہے یہ ایک عدد چیل بیٹھی ہوئی ہے یہ کچھ چیلیں ہیں جو سورج کے اترکی سے اوڑ رہی ہے اور سورج کو باتلوں نے گیرا ہوا ہے تو یہ کبوتر ہے اوڑ رہی ہے اور اپنی پرواز کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ دیکھیں پپل جو ہے وہ بھی ہوا میں جھوم رہا ہے آج آدھا رمضان مبارک جو ہے وہ گزر چکا ہے اور آج جب افتاری کے وقت روزہ کھولیں گے تو اس سے پہلے آپ دعا جمیلہ ضرور پڑھئے گا اور آج کا دن جو ہے وہ بہت سے ہوتا ہے ہمیں کیونکہ آج کے دن جنت کے شہزادیں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نواز سے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ تزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی علیہ السلام کے آپ بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام جو ہے شہدہ کربلا ان کے جو آپ سردار ہیں آپ ان کے بڑے بائی ہیں اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بڑے بائی ہیں تو ناظرین امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ بہت ہی شاندار قدمات ہیں دین اسلام کے لئے اور آپ کا جو مقام ہے بہت عالی مقام ہے اور آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں آج کے دن آپ کی پندرہ نمزان مبارک کو آپ کی بلادت ہوئی آئے ناظرین ہم اپنے تمام کو جدگان کے لئے دعا کریں لیکن اس سے پہلے ہم امام حسن علیہ السلام کی عدمت میں بھی کلمہ بڑھ کر ہدیہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کے بعد آپ کو کلمہ کا یہ تمام ہدیہ پہنچے اللہ تعالیٰ ان کے درجات لند فرمائے آمین آئیں اب اپنی تمام کو جدگان کے لئے مقفرت کی دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر لی والی والدہیہ والی المومنینہ والمومنات والمسلمینہ والمسلمات واللہ یائی والمہات آمین اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مقفرت فرمائے اور ان کی قبروں پر رحمت فرمائے اور حضرت فرمائے ان کو اپنی آمین اور اسی کے ساتھ ناظرین اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور تمام پاکستانیوں کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ ترقی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سانیہ دے اور اسی ناظرین نقرام اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور آپ کی عبادت کو قبول فرمائے اور آپ کو بہترین رحمتیں اور نعمتیں ان سے نوازیں آمین اسی کے ساتھ اجازت دیجئے پاکستان زندہ باز اللہ حافظ اللہ حافظ